ورڈز نیوگیشن چینل میں میں ہوں آپ کی محضبان ری ملشاہ ناظرین آج میں آپ کو دنیا کے پر اسرام ملک شمالی کوریا کے بارے میں بتاؤں گی آج میں ان حقائق سے بھی پردہ اٹھاؤں گی جنہیں شاید آپ آر سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 6 اور 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جپان پر ایٹمی حملے کیے تھے جس کے بعد جپان کی طاقت جپان کے مقبوضہ علاقوں سے ختم ہو گئی تھی اور جپان کے سب ہی ممالکوں اسی ماہ میں آزادی نصیب ہو گئی تھی بلکل اسی طرح 15 اگست 1945 کو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کو بھی جپان سے آزادی حاصل ہو گئی تھی مگر جپان سے آزادی کے بعد ان ممالکوں جنہیں ایک ہو جانا چاہیے تھا ایک نہ ہو سکے جس کی بڑی وجہ امریکہ اور سوویت یونین تھا کیونکہ جنوبی کوریا پر ازادی کے بعد صحیح امریکہ کا حکم چلنے لگا تھا اور شمالی کوریا سوویت یونین کے قبضے میں چلا گیا تھا 1948 میں سوویت یونین نے خود مختاری شمالی کوریا کو متقل کر دی تھی اور امریکہ نے جنوبی کوریا کو اس وقت یہ صوبائی حکومت پر مشتمل ایک ملک تھا 1950 میں کوریا جنگ کا آغاز ہوا جس میں شمالی کوریا کو سوویت یونین کی حمایت حاصل تھی اور جنوبی کوریا کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی اس وقت کہ دنیا کی دو سوپر پاورز بلواسطہ طور پر آپس میں لڑتی نہیں 1953 تک جائے رہنے والی جنگ میں امریکہ نے شمالی کوریا پر تباہی کی وہ داستان لکھی جسے آج شمالی کوریا حکومت کی طرف سے بڑے بڑے پوسٹرز کی صورت میں پورے ملک میں دکھایا جاتا ہے تاکہ عوام کے درمیان امریکہ کے خلاف جنگ کا جذبہ بیدار ہے 1953 میں جنگ بندی عمل میں آئی تو یہ دونوں کوریای ریاستیں دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں جنہیں آج دنیا دو الگ الگ ممالک سے یاد کرتی ہیں تین سال تک جائے رہنے والی اس جنگ میں بیشتر ممالک نے ان دونوں ممالک کا ساتھ دیا ہر کوئی جنگ عظیم دوئیم کا بدلہ لینے کی کوشش میں تھا جن میں سے ایک چین بھی تھا جس نے اپنی افواز شمالی کوریا کی حمایت میں بھیجی ہوئی تھی مگر اس وقت امریکہ اور چونکہ ایک طاقتور مل تھا امریکہ نے شمالی کوریا میں جنگیں کوریا کے درمیان اس قدر تباہی برپا کی کہ شمالی کوریا میں کوئی بھی امارت صحیح سلامت نہیں چھوڑی تھی دو منزلہ امارتوں کا تو سیرے سے وجود ہی حتم کر دیا تھا اس تین سالہ جنگ میں دس لاکھ سے زیادہ شہریوں اور فوجیوں کو موت کی نیس اولائے گیا تھا شمالی کوریا سے چائنہ نے اپنی افواز کا انخلاق کا عمل انیس سو چھپن میں شروع کیا اکتوبر انیس سو اٹھاون میں چائنہ کا آخری فوجی دستہ اور توپیں واپس چائنہ جا چکی تھی یہ کہا جا سکتا ہے شمالی کوریا کو حقیقی ازادی انیس سو اٹھاون میں ملی کیونکہ اس سے پہلے شمالی کوریا سے زیادہ غیر ممالک کی بات اہمیت کی حامل ہوا کرتی تھی شمالی کوریا اس وقت ملکی آمدنی اور فیکس آمدنی کے حوالے سے جنوبی کوریا سے بہت آگے تھا انیس سو چھپن کے بعد سے جنوبی کوریا شمالی کوریا کے برابر آیا اور دونوں ممالک کی فیکس مجموعی آمدنی برابر ہو چکی تھی جس کے بعد سے شمالی کوریا نے اپنا بجٹ ایٹمی پلانٹ کی طرف لگانا شروع کر دیا اور جنوبی کوریا نے وہی سرمایہ کاری جدید ٹیکنالوجی کی طرف لگانا شروع کر دی آج جنوبی کوریا دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے جبکہ شمالی کوریا سب ہی دشمن ممالک کے لئے خطرے کی گھنٹی بنا ہوا ہے جو جو ممالک ایٹمی طاقت بن چکے تھے انہوں نے دنیا کو آنے والی تباہی سے بچانے کے لئے ایک معاہدہ کیا جس کے مقاسد ایٹمی پلانٹ کی روک تھام اور دوسرے ممالک کو ایٹم بنانے سے روکنا تھا مارچ 1993 میں شمالی کوریا نے اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کر دیا جس کے بعد اقوام متحدہ نے شمالی کوریا پر اقتصادی پابندیاں لگانے کی دھمکی دی تو اگلے ماہ جون 1953 میں شمالی کوریا نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا شمالی کوریا کئی سالوں سے دور مار مزائل کے تجربے کرتا آ رہا تھا سترہ دسمبر 1999 کو امریکہ نے شمالی کوریا پر سفر کی سختیاں ختم کی تو ایک معاہدے کے بعد شمالی کوریا نے دور مار کرنے والے مزائل کے تجربات روک دئیے دوستمبر 2017 کو شمالی کوریا نے ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا جس کی طاقت ایک میگا ٹن تھی یہ ہتھیار اتنا چھوٹا ہے کہ بہ آسانی کسی بھی مسائل پر سوار کیا جا سکتا ہے عالمی اتاروں نے اس تجربے کے انتیجے میں جو مسنوی زہزلہ محسوس کیا اس کی شدت تین اشاریہ چھے تھی شمالی کوریا کے اگر محلے وقوع کی بات کی جائے تو اس کے شمال میں روس اور چین مغرب کی جانب جنوبی کوریا جبکہ باقی دونوں اطراف میں سرحدیں بہیرے جپان خلیج کوریا بہیرے اسفر سے ملتی ہیں پیونگ یانگ شمالی کوریا کا در الحکومت ہے اور یہی ملک کا قدیم اور عظیم ترین شہر ہونے کا عزاز رکھتا ہے جو اپنے اندر پچیس لاکھ سے زیادہ افراد کو سمیٹے ہوئے ہیں شمالی کوریا ایک لاکھ بیس ہزار پانسو چالیس مربع کلومیٹر رگبے پر پھیلا ہوا ہے یہ دنیا کا ستانوے نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے دو کروڑ پچپن لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ یہ ملک عبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں باون نمبر پر شمار ہوتا ہے شمالی کوریا کی کرنسی کو شمالی کورین وون کہا جاتا ہے جو ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں آٹھ اشاریہ چودہ آ جائیں گے وقت کے حوالے سے شمالی کوریا پاکستان سے ساڑھے تین گھنٹے آگے ہے شمالی کوریا پاکستان سے پانچ ہزار تین سو پانچ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے جس کا کالنگ کورٹ پلس آٹھ سو پچاس ہے ناظرین شمالی کوریا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے قبضے میں آج بھی امریکن نیوی کا بحری جہاز ہے جس سے کورین جنگ کے دوران حاصل کیا گیا تھا شمالی کوریا میں رہنے والے کسی بھی شخص کو اپنی مرضی کے بال بنوانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ تمام ہماموں پر حکومتی اہلکاروں کی جانب سے بال کاٹے جانے والے سٹائل کے اشتہار لگائے جاتے ہیں جن میں مردوں کے بال کاٹنے کے لیے دس سٹائل اور عورتوں کے لیے اٹھانہ سٹائل موجود ہیں اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور ہی سٹائل بنوانا چاہتا ہے تو یہ جم تصور کیا جاتا ہے جس کی بقاعدہ طور پر سزا دی جاتی ہے شمالی کوریا میں صرف پانچ ٹی وی چینلز چلتے ہیں جن پر بھی ان کے سپریم لیڈر یعنی کیم جونگ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے یعنی وہ لوگ باہر کی دنیا سے بلکل جدا ہیں جسے دنیا شمالی کوریا کے نام سے جان دی ہے اس کا اصلی نام جمہوری عوامی جمہوریہ کوریا ہے شمالی کوریا کے ان سخت قوانین کی ورسے پچھلے ساٹھ سالوں میں تئیس ہزار سے زائد کورین جنوبی کوریا کا رکھ کرتے ہیں ان ساٹھ سالوں میں صرف دو کورین نے شمالی کوریا کا رکھ کیا ہے شمالی کوریا اپنا الگ آپریٹنگ سسٹم چلا رہا ہے جسے ریڈ سٹار او ایس کہا جاتا ہے شمالی کوریا کے قوانین اتنے سخت ہیں جن میں سے کچھ حد تک نرمی بھی کی گئی ہے کیونکہ کچھ سال پہلے تک شمالی کوریا میں جم کرنے والے کی تین نسلوں کو بھی سزا دی جاتی تھی یعنی اس کے باپ اس کی اولاد کو بھی جم کا حصہ بنایا جاتا تھا لیکن اب یہ سزا ختم کر دی گئی ہے شمالی کوریا کے قوانین کس قدر سخت ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس پاس بھی لگا سکتے ہیں کہ دوہزار تینہ میں کوریا کے بادشاہ کیم جانگ ان نے اپنے جچا کو ایک سو بیس بھوکے کتوں کے آگے ڈال کر مروا دیا تھا شمالی کوریا میں انٹرنیٹ جیسی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں جن چند ہزار لوگوں کے پاس یہ سہولیات میسر ہیں ان پر بھی اس قدر سختی ہے کہ وہ ذرا سے بھی غیر قانونی ویب کو اوپن کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے شمالی کوریا میں اگر کسی کے پاس سے بائبل مل جائے یا جنوبی کوریا کی فلم دیکھتا پکڑا جائے یا پھر وہ فہاش فلم میں دیکھتا پکڑا جائے تو اس کے سزا سزائے موت ہے شمالی کوریا میں آپ لوگ کو نیلی جینز بھی نظر نہیں آئے گی سب اس کا لباس اپنے بادشاکیم جونگ ان جیسا ملتا جلتا ہوتا ہے نیلی جینز نہ پہننے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امریکی کلچر کو فروغ دیتی ہے شمالی کوریا کے لوگ امریکہ سے سخت نفرت کرتے ہیں اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ملک بھر میں اپنی طاقت کو ظاہر کرنے والے اشتہارات لگائے جاتے ہیں اور کوریا جنگ کے دوران امریکی مظالم کی تصویر کشی بھی کی جاتی ہے شمالی کوریا میں کوئی بھی مذہب نہیں ہے شمالی کوریا میں بہت ہی مخصوص لوگوں کو دوسرے ممارک جانے کی اجازت ہوتی ہے یہاں کے شہریوں کو تو پاسپورٹ چیز کیا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا دوہزار آٹھ میں شمالی کوریا میں تعلیم کی شرعہ ستتر فیصد تھی مگر دوہزار سترہ میں لگائے گئے اندازے کی مطابق یہ سو فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے دنیا کی مخلف قوموں اور ملکوں سیاحت سیاست اور تمدن مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے انوان اور علمی مواد کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ